شرف روز کا گورنٹ مدر سائنڈ ہائی سکول ایک تاریخی ہائی سکول ہے یہ ایک سدھی قدیم ہائی سکول ہے مگر آج سنگین مسائل کا شکار ہے ہائی سکول نوشرف روز میں پینے کا پانی نہیں جبکہ ہائی سکول کی ایک حصے میں گزشتہ دو سال سے بجلی کا نظام درم برم ہے جس کے باعث سینکڑوش طلبہ سخت گرمی میں تعلیم آسلنگ کرنے پر مجبور ہیں یہاں پہ کوئی لائٹ ہی نہیں ہے دو سال سے نہ ہی کوئی منہ پنکہ کوئی کچھ بھی سہولت نہیں ہے ہمارے سکول میں نہ لائٹ ہے نہ کچھ بینچے بھی ساری ٹوٹی پڑی ہیں پانی کے لیے بھی ہم بہت آگے جاتے ہیں یہاں پانی کی بھی ضرورت سہولت نہیں ہے ہمارے سکول میں پنکے نہیں ہے لائٹ نہیں ہے ہم جب بھی پڑھا ہی کرتے ہیں ہمارے آتھ گلے ہو جاتے ہیں ہماری کاپی گلی ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ اسکول یہ بھی نہیں رہا یہاں محترمہ کی شہادت کے ساتھ جو جلاو گرا ہوا تھا اس میں ہمارے اسکول کے بڑے نقصانات ہوئے طلبہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے کے لئے فنیچر بھی نہیں ہے اور پینے کا پانی بھی نہیں ہے اور سنگی اسکول تمام مسائل کا شکار ہے سن کے عوام تو سہولتوں کو ترس رہے ہیں جبکہ انہی کے منتخب کردہ نمائندوں کے شوق ہی نرالے ہیں سن اسمبلی کے اجلاس میں گزشتہ روز شراب کا موضوع زیرے بحث رہا اس دوران ارکان کے درمیان دلچسپ پر مقالمہ بازی ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے شراب ملنے اور پینے کے ٹھکانے پوچھتے رہے ایک رکل نے کہا کہ امیر شراب پیئے تو فیشن اور غریب پیئے تو جرم بن جاتا ہے وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ نے ملکی شراب کو مذرے صحت قرار دیا تو نئی بحث چھڑ گئی مزید تفصیلات ارباب چاندیوں کے اس رپورٹ میں سند اسمبلی میں شراب پر بحث ہوئی جب ذکر غام غلط کرنے کی یہ دوا کہاں ملتی ہے اور کون پیتا ہے تو پیپلز پارٹی کے رکنے سند اسمبلی شرجی لنام میمن نے کہا کہ ملک میں دورہ میار نہیں ہونا چاہیے بڑے ہوتل اور کلفز میں پی جائے تو کوئی نہیں پوچھتا لیکن غریب کو دھر لیا جاتا ہے اگر ابھی آپ رستے پہ موٹر سائیکل پہ چیکنگ کے دوران کوئی بھی شخص اگر پکڑا جاتا ہے جن کی پوائنٹ کے ساتھ بھی تو وہ بیچارہ چلا جائے گا جیل یہی شراب فائیو سٹار ہوتلز پہ بھی ملتی ہے کراچی کے بیشتر ریسٹورنٹس پہ بھی ملتی ہے اور بہت اس طرح کی جگہیں ہیں کنٹری کلیب ہے میں نام بھی رہ سکتا ہوں لیکن امیر آدمی کرے فیشن ہے غریب کرے تو وہ بجرم ہے سپیکر نصار کھوڑوں موڈ میں تھے انہوں نے بھی فوراً لکمہ دیا یہ کنٹری کلیب میں ملتی ہے وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو ڈالا اور شرجی لنام میمن سے پوچھا کہ بھلا وہ کدھر جا کر پیتے ہیں یہ انقلابی سوال ہے آپ جواب دیں اس کا پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کدھر جاتے ہیں جب بات نکل ہی پڑی تو شراب پینے پلانے پر تجاویز بھی سامنے آئیں پیپلز پارٹی کے میر محبوب ڈالپور نے یہاں تک کہہ دیا کہ لوگوں کو اگر میاری شراب پینے کی اجازت مل جائے تو کم سے کم مریں گے نہیں وزیر ایرونیو جام مہتاب ڈہر کے تو نام میں ہی جام ہے لیکن بات انہوں نے انجام کی کی جس پر سپیکر سندھ اسیمبلی نے ان کا شکریہ آدھا کیا دیکھو شراب ہوا ہے جو ایفیکٹ جلدی تھے تو مانو مرید ہو جائے جلدی میں پر جو کیڑو بھی الکوئل ہو جائے انہی جو دیرپا اثر ہوئی موت آئے بارہ زریلا بھئی آئے اس سے پہلے کہ ارکان بھیج جاتے اور شام ڈھل جاتی سپیکر نے اجلاس غیر مویانہ مدد تک ملتوی کر دیا لیکن شاعر نے بھی خوب کہا ہے شراب چیز ہی ایسی ہے نہ چھوڑی جائے شراب چیز ہی ایسی ہے